کیا ہو کہ صبح زور کا دھماکہ ہو اور پل میں ہی ہزاروں لوگوں کی موت ہو جائے لوگ بیٹھے رہے اور ان کی چمڑی جل کر گرنے لگے زور کے دھماکے کے بعد چاروں اور سنناٹہ اچھا جائے اور کچھ دیر بعد روتے بھی لگتے لوگوں کی آوازیں گونجنے لگیں کچھ ایسا ہی ہوا تھا اگس 1945 میں جب دوسرے وشویدو کے دوران امریکہ نے جاپان کے ہیروشیما اور ناغہ ساکی پر پرمانوں حملہ کیا تھا یہ حملے اتنے زوردار تھے کہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کی موت چند منٹوں میں ہی ہو گئی تھی اس کے بعد بھی سالوں تک لوگ مرتے رہے روس اور یوکرین کے بیچ جاری جنگ میں اب پھر سے پرمانوں ید کا خطرہ بڑھ گیا ہے حالانکہ لڑائی اب لگ بگ نرنائک موڑ پر پہنچ گئی ہے لیکن خطرہ ٹھلا نہیں ہے امریکہ سمیت پشتمی دیش یوکرین کی مدد کر رہے ہیں اور روس کے راشترپتی ولاد امر پتن پہلے ہی چیتا چکے ہیں کہ اگر کوئی بھی باہری بیچ میں آیا تو وہ انجام ہوگا جو پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا ہوگا ایکسپرٹ پتن کی اس چیتاونی کے پرمانوں ید کی دھمکی سے ہی جوڑ کر دیکھ رہے ہیں جاپان پرمانوں حملہ جھیل چکا ہے اور ان حملوں میں جو لوگ بچ گئے تھے وہ آج بھی اس دن کو یاد کر کے سہم اٹھتے ہیں پرمانوں ید کچھ اور نہیں بلکہ تباہی لے کر آئے گا پرمانوں ید ہوا تو کیا ہوگا سویزلین کی ایک سنسا ہے انٹرنیشنل کیمپینڈ ٹو ابولش نیوکلر ویپن اس سنسا کو دوہزار سترہ میں نوبل پیس پرائز بھی مل چکا ہے آئی سی این کے مطابق ایک پرمانوں بم جھٹکے میں لاکھوں لوگوں کی جان لے گا وہیں اگر دس یا سیکڑوں بم گر گئے تو نہ صرف لاکھوں کرونوں موتیں ہوں گی بلکہ دھرتی کا پورا کلائمٹ سسٹم ہی بھی گڑ جائے گا لاکھوں کرونوں موتیں آئیکین کے مطابق ایک پرمانوں بم پورا شہر تباہ کر دے گا اگر آج کے سمعے میں کئی سارے پرمانوں ہتھیاروں کا استعمال ہوتا ہے تو اس میں کرونوں لوگ مارے جائیں گے وہیں اگر امریکہ اور روس کے بیچ بڑا پرمانوں یدھ چھڑ گیا تو مرنے والوں کی سنکھیا دس کرونوں کا آنکھڑا پار کر جائے گی ممبئی جہاں ہر ایک کلومیٹر دائرے میں ایک لاکھ سے زیادہ لوگ رہتے ہیں اگر وہاں ہیروشیمہ اور جیسا پرمانوں بم گر جاتا ہے تو ایک ہفتے میں آٹھ دشملہ ساتھ شون لاکھ سے زیادہ موتیں ہو جائیں گی اگر امریکہ اور روس کے بیچ پرمانوں یدھ میں پانسو پرمانوں بم کا استعمال ہو جاتا ہے تو آدھے گھنٹے کے اندر دس کروڑ سے زیادہ کی موت ہو جائے گی اتنا ہی نہیں کسی یدھ میں اگر دنیا میں موجود ایک پرتیشت سے بھی کم پرمانوں ہتھیاروں کا استعمال ہوتا ہے تو اس سے دو عرب لوگ بھکمری کے کگار پر پہنچ جائیں گے ساتھی پورا ہیلتھ سسٹم بھی تباہ ہو جائے گا جس سے گھائلوں کو علاج بھی نہیں مل سکے گا پورا دھرتی کا سسٹم بگڑ جائے گا جو پرمانوں بم ہیروشیمہ میں گرہ تھا اگر اسی سائز کے سو بم گر جاتے ہیں تو دھرتی کا پورا سسٹم ہی بگڑ جائے گا ایسا حملہ ہونے پر کلائیمٹ سسٹم بری طرح سے پربابت ہوگا اور کھیتی پر بھی اثر ہوگا ابھی دنیا گلوبل وارمنگ سے جوج رہی ہے لیکن پرمانوں ید ہونے پر دھرتی پر تاپمان تیزی سے کم ہونے لگے گا وہ اس لئے کیونکہ ان حملوں سے اتنا دھوا نکلے گا جو دھرتی کی سطح پر جم جائے گا انمان ہے کہ ایسا ہونے پر کم سے کم دس پرتیشت جگہوں پر سورج کی روشنی نہیں پہنچے گی وہیں اگر دنیا بھر کے سارے پرمانوں ہتیاروں کا استعمال ہوتا ہے تو اس سے ایک سو پچاس ملین ٹن دھواں دھرتی کے اسٹرہ فیسر میں جم جائے گا اسٹرہ سفیئر دھرتی کی باہری سطح ہے جو اوزون لیئر پر اوپری ہوتی ہے اتنا ہی نہیں دنیا بھر کے زیادہ تر علاقوں میں بارش بھی نہیں ہوگی گلوبل رین فال میں پیتالیس پرتیشت کی کمی آ جائے گی اور اس سے دھرتی کی سطح کا اوستہ پانچ ساتھ سے آٹھ ڈگری سیلسلس پہنچ جائے گا اس کی تلنا کریں تو اٹھارہ ہزار سال پہلے جب ہیمی یوگ تھا تب تابان پانچ ڈگری سیلسلسلسہ یعنی دنیا اٹھارہ ہزار سال پیچھے چلی جائے گی دیش و دنیا کی ہر اپ ڈیٹ پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں